فرنڈس اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سجد رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جناب میرا چینل پیجنز لیورز فرنڈس آج آپ کو جوڑے کا ایک اپنے سپیشل پیر کا شوق بھی کرواتا ہوں اور کچھ ٹپس اور ان سے جو میں نے بچے جو ڈیویلپ ہوئے ہیں ان کا بھی انشاءال آپ کو شوق کرواتا ہوں تو یہ سب سے پہلے آپ کو اپنی کتلی بیڈ میں سماتی دکھا رہا ہوں اس کے ذرا آپ آنکھ شوق کریں یہ دیکھیں جناب ٹھیک ہے جی کیسی جو ماشاءاللہ زبردست آنکھ اس کے دوسری دیکھیں ابھی اس نے بچے بچے نکالے ہوئے ہیں اور بہت زبردست حرزلٹ ہے جی ان کا کبوتری کر رہا ہے میں اس کو دکھاؤں ہوں آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی جا وہ ملائم ہے اور سخت جسم کی ہے ٹھیک ہے انگر اس کو ایسے دبائیں تو یہ ہاتھ میں سے نکل دیں یہ دیکھیں فرانٹ اس کا چوڑا ہے اور پیچھے سے تقریباً آرموس یہ جس کے دھم بننے تو جوڑ بھی اس کے نرم ہے اگر جوڑ نرم ہے اس کے ساتھ میں نے نر لگایا وہ سخت جوڑ کا لگایا یہ چیز آپ نے پیر لگاتے کا خیار رکھنی ہے کہ دونوں جو نرم اور مادہ ہیں ان کے پرج دونوں کے جا جوڑ ہیں وہ کھلے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے؟ ایک کے لازم بند ہونے چاہیے تو یہ اس کے کندے کا آپ شوق کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنا زبردست کندے لگا ہوا ہے ماشاءاللہ جی مادی کا ابھی یہ ایک نومی کلی نکال رہی ہے اور یہ اس کا دوسرا کند ہے اب دیکھیں کتنی اس کی جو شاپٹیں دیکھیں پروں کی کتنی ملائمیت ہے انہوں میں کتنے شفاف ہیں کلیر ہیں یعنی کہ یہ نیچے والا پرج یہ صاف نظر آ رہا ہے صاف دکھائی دے رہا ہے ایسے کبوتر انشاءاللہ پروازی کبوتر ہوتیان گرمیوں میں بہت زیادہ پرواز دیتے ہیں یہ زیادہ گرمی میں زیادہ اڑنے والے کبوتر اور سخت دبانے پر یہ دبے نہ ٹھیک ہے اور ہاتھوں سے یہ کہہ لیں سلپری یا سلپ ہونے والے اور یہ جناب اس کے پنجے چیک کریں مادی کہیں دیکھیں جی کیسے پنجے ہیں بلکل بری اور یہ پنجے جو ہوتے ہیں نا پنجے اگلیاں کبوتر کی جسامت کے لحاظ سے ہوتی ہیں اگر بڑا کبوتر ہے تو اس کے کبوتر کے قد کے لحاظ سے ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے بڑے احسن طریقے سے ان کو بنایا ہوتا ہے کبوتروں کو ہم نے بس اپنی تھوڑی سی کہہ لیں اکل کے مطابق ان کی نشاندہ ہی کرنی ہوتی ہے نارو مادی کی تو سب سے کبوتر بازی میں سب سے ضروری ہے پہلے اچھے کبوتر بنانا آپ اچھے کبوتر بنائیں گے پھر ہی آپ کامیابی کے چانسز آپ کے زیادہ ہوں گے تو اچھے کبوتر بنانا سب سے پہلا سٹیپ جو اچھے کبوتر بنانا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر لوگ بھاگتے ہیں نقصہ بازیوں کے پیچھے نقصہ بیٹا بھائی جان سب کچھ نہیں ہوتا سب سے ضروری ہے کبوتر اچھا کبوتر تلاش کرنا اس کی بریڈ بنانا نقصہ جو ہے وہ آخری سٹیپ ہے جناب نقصے کا اور یہاں پہ کیا آتا ہے لوگ سب سے پہلے سٹیپ پکڑتے ہیں نقصہ نقصہ پہنچہ نقصہ کچھ نہیں ہے اگر آپ کے پاس بریڈ اچھی بنی ہیں پرندے اچھے بنے ہیں تو آپ جا وہ اس کن کو سادہ بھی چھوڑ دیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو ریزرڈ دیں گے اس کے ساتھ جو میں نے نار لگایا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جناب دیکھیں اس مادی کے ساتھ میں نے نار لگایا ہو ہے اور یہ نار میرا ماشاءاللہ گھر کا اڑا ہوا کبوتر ہے اور یہ کہہ لیں کہ آپ یہ کبوتر ماشاءاللہ میرا چیمپئن کبوتر ہے جناب دوزار سترہ کا اور اس کا میں اگر آپ کو کنڈا دکھا ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کنڈا دیکھیں اس کا ابھی کریچ میں ہے یہ پرنکار رہا ہے اور دیکھیں آپ نار اور مادی کا سیم کنڈا ہے مادی بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کا بھی بالکل سیم کنڈا تھا یہی اور یہاں وہ آپ کو نار دکھا رہا ہوں تو اس کا بھی یہ دیکھ لیں سیم گندہ نر کا بھی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کبوتر بنانے کیس طرح کیا ٹھیک ہے اس کے مطابق جوڑا لگانا ہوتا ہے کبوتر اور مادی کو آپ نے سیلیکشن کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ بلکل بند جوڑ کا یہ کبوتر ہے اور بہت ہی ہائی ریٹ پہ اس کی جاوہ پرواد اس نے دی ہے کبوتر اس نے ماشاءاللہ اور یہ آپ اس کے پنجے دیکھیں اور یہ جناب اس کے پنجے ہیں اور آپ دیکھیں اب اس میں جو بچے نکلیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پروازی ہوں گے مادی بھی میں نے پروازی پکڑ کے لگائی ہے جوڑ کا خیال رکھتے ہوئے اور ناروی جیہا ہے وہ بھی میں نے پروازی لگایا ہے اور اس کی یہ دیکھیں گن دم دیکھیں جناب اس کی دم جانے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے کبوتر اچھے بنائیں پہلا سٹیپ کپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر دیکھیں اگر آپ کی تیاری اچھی نہیں ہے تو آپ کیسے آپ اچھے ریزلٹ کی جو امید رکھ سکتے ہیں کسی بھی ٹونا میٹر یا بازی میں آج کیونکہ لوگوں کے پاس کہلیں کہ ہر سیر کا سوا سیر پڑا ہے لوگوں کے پاس تو سب سے پہلے اچھے کبوتر بنائیں اس کے بعد جا وہ اپنے ٹونا میٹر یا بازیوں میں حصہ لیں ان کا ریزلٹ نکالیں جب تک آپ کے پاس اچھا کبوتر نہیں آئے گا اچھی وہ پرواز آپ کو نہیں دے گا تب تک آپ جاہو کبوتر بازی میں کام جاہو نہیں ہو سکتے تو آج آپ کو یہ کبوتر کا میں نے شوق کر آیا اور کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ کبوتر بازی میں سب سے زیادہ ضروری ہے اچھا کبوتر بنانا اچھے کبوتر دھونڈیں ان کی سیلیکشن کریں اور پھر آپ کو پتا آنا چاہے کہ میں نے ان کو پیئر اپ کیسے کرنا میں نے پر کے ساتھ پر لگانا ہے میں نے کبوتر کی ہائٹ دیکھنی ہے نار اور مادی کے میں نے جوڑ چیک کرنے ہیں ان کے فیدر میں نے چیک کرنے ہیں ٹھیک ہے جو ان کے میں نے دمبے چیک کرنی ہے تو یہ ہر چیز دیکھ کے پھر جا وہ جوڑا لگتا ہے آپ دیکھیں اس کی شافت دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بریق ہیں تیلی جو بریق ہے پر کی اور بالکل صاف اور شفاف اس کے فیدر ہیں اور جا وہ ویسے سخت جسم کا کبوتر ہے ملائمیت ہے اس میں ہر طرف سے یہ پورا کبوتر ہے اور جب اس طرح کے کبوتر آپ بریڈنگ میں لگائیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو ریزرٹ بھی دیں گے پھر یہ نہیں کہ وہ اڑیں گے نہیں انشاءاللہ وہ آپ کو میکسیمم چانسز ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ان کا پیر جا وہ پیر ریزرٹ بھی دے گا اب اس کے ساتھ جو میں نے بچے ڈومینٹ کی ہیں انشاءاللہ ان کا آپ کو شوق کرواتا ہوں آپ کو دیکھ کے مزہ آئے گا کہ واقعی جو پیر نے جاہو بچے جاہو نکال لے ہیں جی تو فرینڈز تو یہ ان کے بیبی پیجنز ہیں اب دیکھیں یہ پیر میں نے لگایا اور اس سے یہ بچے ڈیویلپ ہوئے ہیں اب یہ وائٹ آنک پہ گئے ہیں جب بڑے ہوں گے تو یہ داغ ان کے نیچے یہ ویسے رہیں گے بلکہ اور بھی گہرے ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اس بیبی پیجنز کا کندہ دیکھیں یہ دیکھیں وہی چیز جو آپ نے نار اور مادی میں دیکھی وہی آپ آگے بچے میں ڈیویلپ ہوئی یہ چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہم نے کبوتر اور کہہ لیں کہ جوڑے میں سے ہم نکالنا کیا چاہتے ہیں کس طرح ہم نے بچے میں چاہیے ہیں کس طرح کا جوڑا لگائیں گے تو اس طرح بچے آپ کو ملیں گے آپ دیکھیں بچوں کی بگل دیکھیں اس میں دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں تو نار کی بگل جائے وہ بڑی تھی ہے یہ دیکھیں بچے کی بھی آگے بگل جائے وہ بڑی یہ تو مادی کی بگل تھوڑی چھوٹی تھی تیس طرح یہ کمپیریزن ہم نے کرنا ہے کمپیر کرنا ہے ان کو بیلنس کہہ لیں ان کو بیلنس رکھنا آتا ہے ان کا بیلنس برقرار رکھنا ہے آپ یہ دیکھیں ان کے بچے کا پنجے دیکھ لیں وہی چیز جو آپ نے نار اور مادہ میں دیکھیں آگے وہی آگے ڈیویلپ ہوئی ہے ان کے بچوں میں دیکھو گیا تو یہ ماشاءاللہ میں ابھی چھتری پہ آکے بیٹھ گئے ہیں آج پندرہ بندرہ بیس بیس مینٹ ہوڑکے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ انشاءاللہ اپنی چوتھی پانچ بڑک میں اپنی کیلیں کے پھول پرواز پہ چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں وہی چیز جو نار اور مادہ میں وہی چیز آگے بچوں میں جائے وہ ڈیویلپ ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ آپ کے دوسرا اس کا بھائی دکھاتا ہوں یہ دونوں دونوں جیہو ماشاءاللہ پتھے بنے ہیں اور یہ کہہ لیں کہ تابان جوڑے کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ دونوں پتھے نگلتے ہیں دونوں پتھیاں نگلتے ہیں پتھا اور پتھے دونوں نگلتے ہیں یعنی کہ ہر کلچ میں سے کچھ نہ کچھ اس طرح نکلتے ہیں یا دونوں پتھے نکلیں گے یا دونوں پتھیاں نکلیں گے ٹھیک ہے اور نار اور مدہ بھی نکلاتے ہیں تو یہ جناب آپ دیکھیں یہ دیکھ اب اس کے ساتھ جو دوسرا بھائی وہ سامنے بیٹھا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں جی اس کا دوسرا بھائی آپ سمجھے کہ شہر وہ ہی دکھا دیا مجھے آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے یہ اس کا دوسرا بھائی ہے کپی ہیں دونوں فوٹوگاپ یہ ایک دوسرے گی اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا کہہ لیں گے تا لگا ہے جوڑے کا یہ دیکھ چیک کریں یہ میرے پاس یہ تیسرا کلاچے میں نے نکالا ہے میرے پاس دیکھیں وہی چیز جو ہم ایک اچھے کپوٹر میں چاہتے ہیں وہ ساری ہیں اس میں یہ دیکھیں کتنے آپ اس کی دیکھیں فائبر چیک کریں کتنا شفاف بلکل جو نار اور مادہ میں کوائلٹیز ہیں وہی آگے انہیرٹ ہوئی ہیں اپنے بچوں میں انہیرٹ کیا انہوں نے تو زیری سے بات ہے کہ اگر آپ ایک پروازی تو بوتر کو پکڑیں گے اس کو پروازی مادی کے ساتھ لگا دیں گے تو انشاءاللہ ان میں سے جو بچے نکلیں گے وہ بھی پروازی ہوں گے یعنی کہ میکسیمم چانسیز ہوتی ہیں ہوں گے کہ ان کے بچے بھی پروازی ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں وہی جانکہ دونوں بھائی ہیں دونوں فوٹو کافی ہیں ایک دوسرے کے آئے دیکھیں ان کے دوم بھی بند ہے جیسے والد ان کے پیرنٹ کی دوم میں ریسے ان کی ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کے پنجیں ریکھیں بچے کے اور مارشلائک اچھی لیندھ میں نکلے ہیں زبردست یہ لیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں ان کی کھڑت ایک تو بچہ یہ دیکھیں وہ سامنے دیکھیں اس کی کھڑت دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح باری گولڈر کی طرح کھڑا ہے تو یہی چیزیں جب آپ دیکھ کے لگائیں گے نارو ارمادی میں تو انشاءاللہ آپ کو میکسیم ریزرل دیں گی میکسیم ریزرل کہ آپ کے زیادہ چانسی جاؤں گے تو آپ کے اگر کہہ لیں کہ پیر میں اس طرح دو پیر بھی بن جائیں آپ کے لوٹ میں تو آپ کہہ لیں کہ ایک سال میں یہ کم سے کم پانچ کلچ آسانی سے نکالتے ہیں تو دو پیر اگر ایک سال میں پانچ کلچ نکالیں تو دس اور بیس ٹھیک ہے دو پیر اگر آپ کے پانچ پانچ کلچ نکالیں تو جناب بیس بچے اور بیس بچوں کے ساتھ آپ جہاں مرضی جا کے انٹری دیکھ سکتے ہیں جہاں مرضی آپ بازید آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم لیں ٹائم لگائیں دو تین پیر اپنے لوٹ میں سے آپ پاس کریں پھر ان کے آگے بریڈ بنائیں وہ کہتے ہیں نا شکاری کا دل نہیں بڑھتا سمندر بھر جاتے ہیں جو کبوتر باز ہوتے ہیں ان کے دل نہیں بڑھتے باز سنیں کبوتر جہاں سے اچھا ملتا بھٹھا لیتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور بریڈ بنانا اپنے گھر کی بریڈ بنائیں کوئی سے دو پیر پاس کریں چاہے آپ کو سال ڈیٹھ سال لگ جائے لیکن جب آپ کے دو پیر پاس ہوگے تو انشاءاللہ نیکس ٹو یئر تک آپ کی ایک مکمل بریڈ ہوگی گھر کی اور آپ اس کو اپنا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے آپ تو نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ ٹیک کیا